خارجہ منی نور اداعات من ہو قصور الشام میرے پتن سے ایک اجالہ نکلا ایک روشنی نکلی اور وہ روشنی اتنی زیادہ تھی میں بیٹھی مکہ میں تھی شام اور بسرے کے محلات دکائی دینے لگئے نور ہی نور پھیل گیا اور حضرت علیمہ سادیہ سے پوچھ لیتی یہ گود میں آپ نے بھی اٹھائے ہیں تم بتاؤ سونا ممد کیسا تھا علیمہ سادیہ کیا جواب دیتی اللہ اکبر محلے کی عورتیں باقائدہ ٹولی بنا کے علیمہ سادیہ کے گھر آ گیا اور انہیں کہا علیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے رات کو بھی چراغ نہیں بجھا بھی بڑے بڑے امیر کبیر لوگ بھی رات کو چراغ بجھا کے سوتے ہیں لیکن تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا تھا تو تو بڑی ماری سی تھی تو تو بہت کمزور سی تھی لیکن اب تو اتنی امیر ہو گئی ہے فضول خرچ ہو گئی ہے کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھا تھی تو علیمہ سادیہ نے کہا میری ہمجولیوں آو میں دکھاؤں میرے گھر میں چراغ کون سا چلتا حضور پارلے میں پڑے تھے اور وہ ہمجولیوں کو وہاں لے گئی اور حضور کی طرف اشارہ کرے کہا جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے سارے دیئے توڑ دیئے دیئے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت عجب روشنی تُو نے پائی حلیمہ بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تُو محمد کی دائی حلیمہ وہ سارا دن تو سہراؤں میں گھوم لیتی تھی وہ سارا دن تو سہراؤں میں گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی وقت تیرے مقدر تیرے حلیمہ سادی اللہ اکبر کہتی ہے کیا چراغ جلانا ہے اور کیا پتی روشن کرنی ہے جب سے یہ پیارا آیا ہے سارے دیئے ہی توڑ دیئے اسی کی روشنی میں زندگیاں گزارتے ہیں اور میرے گھر کا چراغاں یہ محمد عربی صلی اللہ اکبر اچھا میں بات حلیمہ سادیہ کے گھر تک لے گیا تو میں شیمہ کی کہانی نہ سناوں گا جو حضور کی رضائی بہن تھی حضور کی دو رضائی بہنیں تھیں اور ایک حضور کا رضائی بھائی تھا اللہ اکبر اور وہ حضور کو اٹھا کر کے جب کھلایا کر دی تو علماء نے اس کی لوری بیان کیا سیرت کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھئیں اس شیمہ کی لوری انسیرت کے کتابوں میں لکھی ہوئے جو حضور کو اٹھا کے دیا گئے تھے خوشبخ بہن جسے محمد جیسا ویر مل گیا اللہ اکبر بہنوں کو ناز ہوتا ہے نا میرا ویر بڑا سونا ہے کالا کلوٹا بھی ہو تو پھر بھی کہتی ہیں نہیں نہیں اس کے نقوش کتنے دیکھیں رنگ کالا ہے لیکن نقوش سونے حسن تو نقوش سے ہوتا ہے میں ایک دہات کی بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں اگر آپ بھی کوئی دہات کا رہنے والا ہو تو وہ اس بات کو زیادہ سمجھ سکتا ہے کہ جب شام کا وقت ہوتا تھا ہمارے دہاتوں میں تو بہنیں اپنے ویر اٹھا کر باہر چوپال میں کھلی جگہوں پہ دہاتوں میں دائرے ہوا کرتے تھے تو وہاں لے کر کے آیا کرتے تھے ہم نے بچش میں خود یہ منظر دیکھے کہ بہنوں میں باقاعدہ مناظرے ہوتے تھے ہر بہن کا یہ خیال ہوتا تھا کہ میرے ویر جیسا سونا کوئی ہوئی ہے کسی مفکر نے کہا کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے تو بہنیں اپنے ویروں پہ واری واری جاتی ہیں قربان جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا ویر سونا ہے باقاعدہ مناظرے ہوتے ہیں اور جس کا ویر واقعی سونا ہو تو اس تو قدم زمین پہ نہیں لگتے ہیں بنو ساتھ کے کھلے میدان میں بھی یہی ہوتا ہے شام کے وقت جب عورتیں کھانے پکانے میں لگ جاتی تو ساری ہم جھولیاں اپنے اپنے ویر اٹھا کے لے آتی اور ہر کوئی کہتی کہ میرے ویر جیسا سونا کوئی نہیں کوئی کہتی اس کے نقوش دیکھو کوئی کہتی اس کا رنگ دیکھو رنگ نہیں تو حسن کیا کوئی کہتی کہ اس کی جو ہے وہ خوبصورت پیشانی دیکھو تلات زیبہ دیکھو کوئی کہتی میرے ویر کے پتلے ہوت دیکھو کوئی کہتی اس کے خوبصورت رخ سارے دیکھو کوئی کہتی میرے ویر کی ظلفیں تو دیکھو یہ آپس میں مناظرے کر رہی ہوتے ہیں اتنے میرے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتے ہیں اور دور سے ہی کہتی نہیں میرا ویر بھی آگیا ہے تو سب کے سر جھک جاتے ہیں کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں ہے ہم تو آپس میں بات کر رہی ہیں اور پھر جب کسی بہن کے ویر کو متفقہ طور پر ساری کہہ دیں کہ تیرا ویری سونا ہے تو پھر اس کا فخر تدید نہیں ہونا پھر ان کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا ابن حشام صیرت کی سب سے پہلی کتاب اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ پھر حضرت شیمہ حضور کو اپنی آغوش میں لے کے سویٹ دی اور پھر چوم دی اور پھر وہ لوری دیتی اور وہ لوری کے لفظ بھی لکھے ہیں ربنا اب کے لگا محمد حتی آراہ یافیم و امرتا اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے کل وہ لمحے آئے جوانوں کا بھی سردار اور پھر جھوم جاتی اور کیا خوشی ان کی دیت نہیں ہوتی تاریخی عرب پڑے بندہ احران ہو جاتے ہیں آج بھی آپ اگر جائیں تو دارت توحید کے ساتھ جو پل ہے اس کے بالکل متصل وہ قبرستان آج بھی موجود ہے جس کے اندر وہ عورتوں کو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے بعضوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں عبرت کا نشان وہ آج بھی موجود ہے بہن کو قتل کرتا تھا بھائی کہ کل میرا کوئی بہن ہوئی نہ کہلائے لیکن آؤ تاریخ کا ایک عجیب بار کیا سنا حضرت شیمہ کا ایک قبیلے میں نکاح ہو گیا بچے ہو گئے حضور مکہ میں آئے تریپن سال گزارے پر دینہ شریف چلے گئے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے سے غزبہ ہوا اللہ اسلام کو فتح دے دی اس قبیلے کے کافی لوگ گریفتار ہو گئے اپنے گریفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق وہ گھر گھر سے رکم اکٹھی کر رہے ہیں جب حضرت شیمہ کے گھر آئے کہا تمہارا حصہ اتنا بنتا ہے کہانی سنائی کہ ماری لڑائی ہوئی ہے اتنے مندے مارے گیاں اتنے گریفتار ہو گئے ہیں باتوں باتوں میں حضور کا تذکرہ آ گیا اور کسی کے لب پہ حضور کا نام آ گیا جب حضور کا نام سنا تو حضرت شیمہ کی آنکھوں کے پتلیاں خوشی سے پہل گئے کہا اچھا اس سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے اس سے تمہارے بندے پکڑے کہا ہاں کہا پھر رکم اکٹھی نہ کرو کہا کیوں کہا مجھے ساتھ لے چلو کہا تو کیا کرے گی کہا تمہارے بندے جڑا ہوئی نہیں کہا جی بات ہے کہا تمہیں نہیں پتا وہ میرا بھیر لگتا ہے وہ میرا بھائی لگتا ہے قوم کے سرداروں کو لے کر رتشیمہ جب حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہونے لگی نا تو یہ مدنی دور تھا تو صحابہ ننگی تلواروں سے پیرا دے رہے ہیں وہ وقت گزر گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے اب حکم ہے خبردار آواز بھی اچھی نہیں کرتا حکم ہے نبی سے بات کرنی ہے پہلے گھر جاؤ کوئی صدقہ لو بزاہ آؤ فقیر دھونڈو خیرات کرو پھر نبی کی چوکٹ پہ تمہیں پتا چلے کہ نبی کی بارگاہ کتنی ملند ہے صحابہ ننگی تلواروں سے پیرا دے رہے ہیں حضرت شیمہ آگے پھڑنے لگی اس خیال سے کہ میں بھائی کے خیمے میں جا رہی ہوں تو صحابہ نے ننگی تلواروں سے راستہ روک دیا روک جائے لے ہاں کی عورت جانتی نہیں آگے پوچھا ہے رسول ہے آگے تو بغیر اسن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے تو جب صحابہ جو راستہ ہوگا تو حضرت شیمہ نے تلوار کو چھٹک کے پیشے کرتے ہو کہا خلو سبیلی وعالا روحانہ اخت نبیے کو میری راہیں چھوڑ دو مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں میں تمہارے نبی کی باچی لگتی ہوں بس سر چک گئے آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آگئیں صحابہ نے نگاہوں کو نیچہ کر دیا حضور کی مشیرہ گزر رہی ہیں حضور کی خیمہ نوری میں داخل حضور نے دیکھا وہ مسکرا کے کہا بہن کدھر آئی ہو کہا حضور آپ کے لوگوں نے مارے بندے پکڑے چھڑانے آئی کہا بہن تُو نے زحمت کیوں گوارہ کی پیغام ہی بیج دیتی میں چھوڑ دے پھر حضور نے کچھ گوڑے چھوڑے اور بہت سارا ساتھوں سامان دیا بھائیوں کے دروازوں پر بہنیں آئیں تو بھائی خانی تو نہیں موڑا کرتے اور پھر حضور رخصت کرنے کے لئے خود خیمہ نوری سے باہر آئے صحابہ کی جماعت منتظر تھی فرمایا صحابہ جب میں قیدیوں کو چھوڑا کرتا ہوں تو میں تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں آج پہلا موقع مشورہ بھی نہیں کیا اور میں نے چھوڑ بھی دیئے حضور جو چاہیں آپ کریں ایک نرشاد تو فرمایا مشورہ کیوں نہیں کیا فرمایا اس لئے کہ میرے دروازے پر میری محن اس محن کو تو بھائی قدل کرتا اس کو عزت کی مصدر بے کس نے پھائینا تو چھوڑی آگا کریا قاضی صنع اللہ پانی پتی تفسیر مذہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سادیہ سے باقاعدہ عورتیں پوچھنے آئیں کہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے بڑے بڑے امیر گھرانے جب رات کو سوتے ہیں تو چراغ وہ بھی بجا دیتے ہیں آج بھی واپڑا والوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بطی بند کر دو بل بڑا آئے گا اس وقت بھی تھا کہ تیل بڑا جلے گا رات کو چراغ بجا دیتے ہیں اتنے جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں تو کتنی امیر ہوگی ہے تیرا چراغ رات کو بھی جلتا رہتا ہے تو حلیمہ سادیہ نے کیا کہا کہا ہاں میں امیر ہو گئی مقدر جاگ گئے بخت جاگ گئے مقدر سمر گئے وہ کہتے ہیں مَا کُنَّا نَحْتَاجُ مِنْ يَوْمِنْ اَخَذْنَاؤ جب سے یہ گھر میں آیا ہے نا ہم نے دیا ہی نہیں جلایا ہم نے توڑ دیا ہے دیا ہم نے بتیاں توڑ دیا ہیں ہم تیل کبھی دکان سے نہیں لینے گئے جب سے یہ گھر آیا ہے گھر میں روشنی آگئی ہے گھر میں اجالے آگئی ہے رات جو تمہیں میرے گھر سے نکلتا ہوا نور نظر آتا ہے وہ کسی یہ دیئے کی روشنی نہیں ہے وہ سراج المنیر کی روشنی ہے اور کسی کمرے میں اندھیرہ ہوتا وہاں کوئی چیز دونڈنی ہوتی تو وہ حضور کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کمرے میں لے جاتے یہ کسے کہانیاں نہیں ہیں یہ محض خوش اتقادی نہیں ہے یہ حقیقت ہے حضرت ام الممنین کہتی ہیں اللہ اکبر صحابہ بھی کہہ رہے ہیں ابھی آپ سن رہے تھے روائے کل کامارے لیلت البدر لم ارا قبلہو ولا بادہو مثلہو کوئی یوں بول رہا ہے کہ وہ تو نور ہیں جس تضاؤ بے ہی محنت جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے اللہ حق پر ہر سمتی نوری نور ہے گھر میں بھی نور باہر میں بھی نور انگلی اٹھائیں تو چاند رکس کرتا ہے کوئی لاوہ تو سئی بتا نہیں تم نے کس کو دیکھا ہے خطیب الاسلام علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں سے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے صدرہ پر جبریل سے آگے آجا کیوں نہیں دیکھا تو کیا دیکھا ارے نادان جو متلک تھا مکید کر دیا تو نے تو نے یوسف کو کنان کے کوے میں تو دیکھا ہے مصر کے تخت پہ کیوں نہیں دیکھا تو نے مگے کی گلیوں میں چلتا تو دیکھا ہے صدرہ کی روشوں پہ چلتا کیوں نہیں دیکھا تو نے کھانا کھاتے تو دیکھا ہے لیکن کئی کئی دن بغیر کھانے کے مصطفیٰ کو گزارا کرتے کیوں نہیں دیکھا تو نے نکاح کرتے تو دیکھا ہے لیکن مالک کے قربے ناز میں ایسا تجمت پیدا ہوتا ہے کہ جبریل بھی پیشہ رہ جاتے ہیں کوئی فلک تیرے یار گیا کوئی جاسرہ تیرہ ہار گیا کوئی لاو تو سیئے ایسا زمانہ ڈھونڈے سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا ایسا ہے ہی کوئی نہیں کسی ماں نے جنہ میری دیا حسان بن صابر فرماتے ہیں کیسے دیکھتی میری آنکھ ایسا تو پیارا کسی نے جنہ میری دیا کسی ماں نے جنہ ہی نہیں ہے خدا نہیں ہو سچا ہی پانچھڑے ہیں جدہ وچ محمد نوٹالیا سے وہ لمحے کیسے ہوں گے جب عرش سے عرش کے رب نے فرش پر آمنہ کے گھر میں صویرہ کر دیا حد کر دی گلڑے کے تاجدار میں اللہ جی یہ آمنہ دیکھ رہی ہیں موکھ چاند بدر شاہ شانی ہیں متھے چمک دی لات نورانی ہیں کالی زلفت اکھ مستانی ہیں مخمور اکھی ہنمد بری ایسا دیکھا ہی نہیں میں پھر وہی کہہ دوں جو روز کہتا ہوں تُو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا ہاں ہاں بار بار یہی کہتا ہوں مجھے بڑا مرتفعات ہے ان لفظوں میں حضرائی بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں دیکھ لیتے جھگڑا نہ کرتے جانے والتے لوگ اس لیے بیعث کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا تُو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنو رے کے چند شرماوے ادی راتی دن چڑ جاوے جو رخت نکاب اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نہ واوے اتے ترتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلا وچ رکھدا ہاتھ پھلا تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سوہاوے بجلی ڈرگی لشک نہ مارے متہ دیر دبو ہو جاوے خلق ادین مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے یہ کیوں مستی ہے رات بیٹ گئی ہے تھنڈ لگ رہی ہے تھنڈی ہوا گزر رہی ہے لیکن کیا ہو گیا آپ کو ایک آدمی میں نہیں اٹھ رہا کیا ہو گیا ہے خلق ادین مولئی دنیا خلق ادین اللہ اکبر تُو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا علم خدا نے انہ دتا اکلاں بچنا آوے اکل خدا نے انہی دتی علمان بچنا آوے جے و کھولے پیچ زلفدے ات راہی را پل جاوے اقھ اگڑے تے انج پہ جاوے جمیں میں خانہ کھول جاوے کیا خوب سجد دین اکھیاں نے جمیں پرکے سورائیاں رکھیں گاں نے جے و کھولے پیچ زلفدے ات راہی را پل جاوے اقھ اگڑے تے انج پہ جاوے جب میں میں خانہ کھل جاؤے توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاؤے آزم ایڈا سوڑا ماہی سنکدر نظر میں آگے سوا نامی ایک شخص ہے حضور سے گھوڑے کا سودھا ہوا آگر بھی ان قیمت لینے گئے تو وہ واپس آتے ہوئے کسی کے زائد پیسوں کے لالچ میں آگے مو کرے گئے حضور کہے خریدہ اور وہ کہے میں بیچے ہی نہیں حجوم اکٹھا ہو گئے اس نے سوچا کہ حالات جو ہے وہ ان کے حق میں جائے گا جو کہ صادق بھی یہ ہیں امین بھی یہ ہیں تو اس نے کہا جی تو آدمیوں کے مابین جب نزا بن جائے تو اس کے تشبیع کی صورت کیا ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری شریعت یہ کہتی ہے جو شخص دعویٰ کرے وہ گواہ لائے والیمین و علامن انکر جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے اس نے کہا پھر تیر ہو گیا اگر آپ نے مجھ سے گوڑا خریدا تو وہ گواہ دے اسے پتا تھا گواہ موقع پر کوئی دی نہیں تو مجھ سے قسم دے قسم لینے کے لئے وہ تیار تھا اب حضور قسم اس کے مطالبے پر نہ دیتے گواہ نہ پیش کرتے وہ قسم دے دیتا فیصلہ جو ہے وہ اس کے حق میں ہوتا مجمع میں موجود ایک شخص حضرت خزیمہ بن ثابت انساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے سوا سے مخاطب ہوئے گواہی مانتا ہے میں گواہی دیتا اللہ کے رسول نے تجھ سے گوڑا خریدا ہے جتنی قیمت حضور بتا رہے اتنے میں ہوا ہے اس کو گواہی مطلوب تھی اور اس نے قیمت سے دینا تھا کونسا مفت دینا تھا اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پر حضور نے قیمت اسے دیتی گوڑا پکڑ لیا لوگ ہچنے لگے مجمع چھٹنے لگا حضور نے خزیمہ کو اشارہ کر کے قریب بلائے کہا خزیمہ بات بھی سچی گوڑا بھی مل گیا لیکن تم نے گواہی کیسے تھی تم تو موقع پر موجود نہیں تھی تو حضور نے حضور نے خزیمہ نے جو جواب دیا سینے میں ٹھانٹ پڑے حضور نے خزیمہ بولے حضور گھوڑا کیا ہے آپ کے کہنے پہ تو رب کی گواہی دیتی بلا اس کو دیکھا تھا آپ نے کہا حضور نے حضور نے حضور نے خزیمہ کا حد پکڑ کے فضا میں بلند کیا جانے والے ٹھہر جائیں سن لو میری بات کسی عدالت کے چہلی میں گواہ کی ضرورت ہو میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے لیکن جہاں خزیمہ ہوگا ایک کی گواہ دو کے قائم کا تو ذاتِ بارِ تعالیٰ پر یہ یقین اور یہ تیقن یہ حضور کے کہنے پر ہوئے ہیں حضور کی ہر خسلت حضور کی سیرت کا ہر عنوان خوبصورت ہے اور پھر آکر گریم علیہ السلام کی سیرت انسانوں کے لئے کامل بھی ہے اکمل بھی ہے مکمل بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے یہ نہیں ہے کہ کسی گوشہ زندگی میں تو تمہیں حضور کی سیرت مل جائے اور کسی گوشہ زندگی کے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت تمہیں نظر نہ آئے اگر باپ ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو سیدہ فاطمہ توزہرہ کے بابا کو دیکھ لیں کہ بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں اور اگر بیٹا ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر حضرت آمنہ کے فرزند کو ابوا کی وادی میں کھڑا ہوا اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے دیکھو اور اگر شوہر ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت آئیشہ صدیقہ سے پوچھو اور حضرت خضائجہ تل ببرا سے پوچھو اگر جنگی سپاسانار ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہو تو پھر فاتحِ حنیم کو دیکھو جس بھی عنوان سے دیکھو گے آپ کو حضور کی صیرت مکمل لذر دجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک گریلو زندگی سے لے کے جنگی زندگی تک ہر عنوان حضور کا خوبصورت ہے کسی شخص کو اصلی حالت میں دیکھنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو یہ میار بھی حضور نے خود دی ہے خیروکم خیروکم لے اہلی و آنا خیروکم لے اہلی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں کیونکہ یہاں آ کر کسی شخص کا پتا چلتا ہے کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز سے پیش آتے ہیں کاروبار میں اگر ان کو دیکھو تو بڑے اچھے کاروباری ہوتے ہیں لیکن اگر وہی شخص گھر آتا ہے تو گھر آ کے فراؤن بن جاتا ہے تو دوستوں کے ساتھ روئیہ اچھا ہے رشتداروں کے ساتھ روئیہ اچھا ہے کاروباری حضرات کے ساتھ روئیہ اچھا ہے لیکن جب دیوی کے پاس آیا تو وہاں ایک عجیب صورت بڑ جاتا ہے تو کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ اپنی اصلی حالت میں کیا ہے اس کا اندر کھل کے کیسے سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھا جائے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ روئیہ کیسا رکھتا ہے تو یہ میار دیا خیرکم خیرکم لے اہلی وآنا خیرکم لے اہلی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں جب حضورﷺ کا وصال ہوا ہے تو نو ازواج حضورﷺ کے نکاح میں تھیں کسی ایک کو بھی حضور سے شکائد نہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب آخری وقت آتا ہے اور وہ محسوس کرتی ہے کہ میرا آخری وقت آگیا ہے تو انہوں نے حضرت فاطمہ تو زہرہ سے کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ لاؤ تو وہ حاضر خدمت ہوئی تو حضور نے اشارت فرمایا اے فاطمہ اپنی ماں سے پوچھو کہ چادر کیا کرنی ہے تو وہ پوچھنے آئیں تو حضور بھی پیچھے آگئے تو سیدہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا عرض گزار ہوئی حضور مجھے لگتا ہے یہ بخار جان لے واثابت ہوگا میں نے چادر اس لیے مگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ گھڑا کریں عقیدے وہی رکھا کریں جو نبی کے گھر والوں کے سیدہ خدیجت القبرہ کا عقیدہ یہ ہے حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کو مل جائے تو بخشش کی زمانت ہے تو کہا حضور میں نے چادر اس لیے مگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے تو یہ بات سن کر حضور کی آنکھیں نمناب ہوگی اور حضور نے فرمایا خدیجت انہیں چادر مانگی ہے لو عردت جلدی لا آتیت ہوگی اگر تو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کے دے دیتی ہے تو اس کی مثال تو لاؤ زمانے میں اس کی مثال نہیں ملے گا مائے نی میں کنوں آکھا درد بچھوڑ دا حال نہیں مائے نی میں کنوں آکھا 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 مائے نی میں کنوں آکھا